السلام علیکم ویلکم تو سرور سنبل آپ کے لئے ایک اور نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک پاکستان میں کرونا کے مقدمات پاکستان میں کرونا کس طرح داخل ہوا اس کی کیا وجہ بھنی اور اس کے کیسز کس طرح پاکستان میں بڑھتے گئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلکت تفصیل کے ساتھ بتائیں گے 27 جنوری کو پاکستان کے سب سے کم آبادی والے لیکن سب سے بڑے صوبہ بلوجستان نے اس ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے اقدامات کا نہ شروع کر دیئے صوبائی حکومت نے 14 رکنی تقنیکی کومیٹی تشکیل دی 29 جنوری کو چین میں زیر تعلیم چار پاکستانی طلبہ کو کرونا ویرس کے ٹیسٹ کیے گئے اور جن کے ٹیسٹ مصبت آئے 12 فروری کو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ چار طلبہ 12 فروری کو صحت یاپ ہو چکے ہیں دیگر پاکستانی طلبہ 14 فروری کو ایک ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے 23 فروری کو ایران میں کرونا ویرس وہبائی امراض کے دوران 43 واقعات کی اطلاعات ملنے کے بعد پاکستان نے تفتان بارڈر پر 7 مارس تک ایران سے آنے والے مساخروں کے لئے اپنی سرحدے بند کر دی 26 فروری کو وزیراعظم پاکستان کے مومن خصوصی براہ سید زفر مرزا نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ میں پاکستان میں کرونا ویرس کے پہلے دو معاملات کی تصدیق کر سکتا ہوں کلینیکل سٹینڈرڈ پروٹوکول کے مطابق دونوں معاملات کا خیار رکھا گیا اور یہ دونوں مستحقم ہیں پہلا مریض صبح سندھ کی کراجی یونیورسٹی میں طالب علم تھا دوسرا مریض ملک کے وفاقی علاقہ سے تعلق رکھتا ہے دونوں مریض حال ہی میں ایران سے واپس آئے تھے اس کے علاوہ 29 فروری کو پہلی دو صورتوں میں سے ایک ہفتے سے بھی کم وقت کے اندر اندر پاکستان میں مزید تین کیسز کی تصدیق ہوئی پاکستان کے دار الحکومت میں ایک کیسز دمیت اسلام آباد پنجاب ہرولپنڈی میں بھی اس کے کیسز کی تصدیق ہوئی اس کے علاوہ مارچ کے مہینے میں دو مارچ کو پانچ کیسز ملک کے وفاقی علاقہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے پینتالیس سالہ خاتون کا بتایا گیا تھا جو ایران سے بھی گیا تھا افغانستان میں وبا پھیل جانے کے سبب پاکستان نے جمن بادر پر اخوان سے آنے والے مسافروں کے لیے بھی اپنی سرحدے بند کر دی چار جنوری کو پاکستان کے ہمسایہ مالک چین میں سیکنوں واقعات کی تصدیق شدہ اطلاعات کے پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی سی اے اے نے سیکیورٹی اقدام کے طور پر چار بڑے ہوای اٹو اسلام آباد کراچی دہور اور پشاور میں سکریننگ کے اقدامات متعارف کروائے چھے مارچ کو مرتضی وہاب نے اعلان کیا کراچی میں پہلے مریض کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی اور بعد میں منفی جانج کے بعد انہیں ہسپتال سے فارق کر دیا گیا تھا سات مارچ کو پاکستان نے چودہ دن کی بندش کے بعد تفتان بارڈر پر ایران سے آنے والے مسافروں کے لیے اپنی سرحدیں دوبارہ کھول دی آٹھ مارچ کو پاکستان میں جبکہ سندھ میں سب سے زیادہ تیرہ کیسز پرونو ویرس کے اگلے ہی دن پاکستان میں کراجی میں نوہ کیس رپورٹ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ نائے مریضوں میں سے پانچ شام گئے تھے اور کچھ دوسرے مریض لندن سے واپس آئے تھے پاکستان نے چین بارڈر پر افغان کے ساتھ اپنی سرحت بندش کو کم از کم ایک ہفتے کے لئے بڑھایا دس مارچ کو تین نئے کیسز کی تصدیق ہوئی چین میں ایک ہیدراباد اور پہلا کیس کویٹا بلوچستان میں بھی شامل ہیں حکومت سندھ نے شادی حال شادی حال ہوتلوں چائے کے اسٹالوں پر کئی گھنٹوں کے بعد کام کرنے پر آرزی پبندی آئد کر دی گیارہ مارچ کو لاہور گجرہ والا سرگودہ حافظہ باد لودھرہ سمیت صوبہ پنجاب کے متدل ازلا میں چھتر مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے محکمہ سیت کی دیکھ بال کے اہدداروں نے بتایا کہ دس مریضوں کو فوری طور پر اس شبہ سے پاک کر دیا گیا ہے جبکہ پچپن مریضوں کے منفی ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں ساخ کیا گیا اس دن باقی گیارہ مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ کا نتیجہ نہیں دیا گیا تھا اس دن بھی اسکردو میں گلگت بلتستان میں ایک اور کیس کی تزدیق ہو گئی یہ مریض چودہ سال کا ہے اس میں سے ایک پاکستان کی پہلی موت کا اعلان دیا ایشیا اٹلی کرونا ویرس پاکستانی یہاں ایک تیسرا کیس گلگت بلتستان سے برامد ہوا جو زلہ شیگر کا 31 سالہ رہاشی ہے جس کی ایران کے سفر تریخ تھی ترجمان نے بتایا کہ سکردو اسپتال میں مریض زیر علاج ہے اسی دن مرتضی وہاب نے بتایا کہ کرونا وائرس کا دوسرا مریض مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا ہے بعد ازاں پاکستان نے 14 مارج کو ترخم بارڈر پر ایک پاکستانی شہری کے مصبت واقعے کی نشاندہی کی بتایا گیا ہے کہ یہ بلکل یہ کابل سے پاکستان سفارتی خانے کا ملازم تھا 13 مارچ کو محکمہ صحت سندھ نے ایک 52 سالہ مریض کی شناخت مصبت کے طور پر کی جو مقامی بیماریوں میں منتقل ہونے کا پہلا واقعہ ہے کیونکہ مریض اسلام آباد سے سفر کر رہا اسی دن خیبر پختون خواہ میں ہونے والے 27 مشتبہ مقدمات میں سے 24 کو بھی کلیئر کر دیا گیا مارچ سے پاکستان نے تمام بین الاقوامی پروازوں کو روک دیا سوائے ان کے اسلام آباد کراچی لاہور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے ایک خصوصی ٹوئٹ میں عوام کو مشورہ دیا کہ اگر وہ فلو یا کرونا وائرس کی انفیکشن کی علامات کا مشاہدہ کریں تو اتحادی تدابیر اختیار کرنے کے علاوہ اجتماعی اتماعات مصافات یا گلے ملنے سے بھی گریز کریں شفقت محمود قومی سلامتی کانسل کے اجلاس سے حضیر عظم عمران خان یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام سکولوں انیورسٹیوں پانچ اپریل تک بند کر دیا جائے گا حضیر عالی سندھ سید مراد علی شاہ جب تک تیس مہار بعد میں تیس مئی کو بڑھا دیا گیا جس میں سندھ بھر میں تعلیمی اداروں کو بندش کا اعلان کیا گیا خیبر پختون خواہ کی حکومت نے 31 مہار کو تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کیا اور احتیاطی اقدام کے طور پر اگلے نوڈس تک تمام تہوار تقریبات ملتوی کرنے کی تصدیق کی گئی ابھی تک رپورٹ کیا گیا اگرچہ خیبر پختون خواہ کی اطلاع دی تعلیمی ادارے احتیاطی اقدام کے طور پر مزید 31 مارٹ تک بند ہیں کرونا ویرس گلگت بلتستان حکومت کے زیادہ کیسز کے بعد صوبے میں طبعی ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا سندھ کی صوبائی حکومت نے 13 مارٹ کو اعلان کیا ہے پاکستان کی سپر لیگ کے باقی میچ بند دروازوں کے پیچھے کھیلے جائیں اسی طرح پاکستان کرکٹ بورٹ پی ایس ایل میں شرکت بین الاقوامی کھلاڑیوں کو اپنے ممالک اگر وہ جائیں واپس جانے کے لیے پیش کس کر دی جبکہ شیڈیول کے مطابق پی ایس ایل کے جاری شدہ میچ بین الاقوامی کھلاڑیوں اور عملے کے ایک بین الاقوامی ممبر نے ٹورنمنٹ چھوڑنے کا انتخاب کیا 18 مارچ فائنل میچ لاہور 18 مارچ 22 مارچ کو دوبارہ کھیلا جائے گا یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان کو مکمل طور پر سیل کر دیں گے افغان کے ساتھ اپنی سہرد اور اس کی سرزمین ایران کے ساتھ سہرد میں کم از کم دو ہفتے کے لیے 16 مارچ سے یہ چین کے ساتھ پاکستان چین سہرد سمیت تمام زمینی سہرد وں مقامی حکومت نے قومی سلامتی کانسل کے اجلاس کے بعد ہیلت امرجنسی کا اعلان کیا اس نے 16 اپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا تھا اور سانوی امتحانات ملتوی کر دیئے اور اگلے ازاد جمہو کشمیر کے حضیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے یہ بھی بتایا کہ داخلے کے تمام 11 مقامات پر سکریننگ کے طریقہ کار لگائے گئے جبکہ تمام 10 اصلاع میں کرنٹینہ کی سہولت قائم کی گئی 15 مارچ کو سندھ میں کل مریضوں کی تعداد 76 ہو گئی ان میں سے دو سیحت یاب ہو چکے ہیں اور باقی 74 افراد کو کرنٹینہ سنٹر میں رکھا گیا تفتان بورڈر سے سکھت مہنچنے والے 50 افراد نے مصبت تجربہ کیا اراچی میں پانچ مقدمات کا اعلان کیا گیا جس میں سندھ میں کرونا وائرس کا دوسرا مقامی ٹرانسمیشن بھی شامل ہے جبکہ دیگر تینوں میں سعودی عرب کی سفری لہور کے سکینڈری صحت محمد عثمان نے تزدی کی کہ کرونا وائرس کا پہلا کیس لہور پنجاب میں پایا گیا تفتان بورڈر سے واپس آنے والے حجاج کرام میں سکھر سے تیرہ ٹیس مصبت آئے تھے اور مشتبہ معاملات ہونے کے بعد انہیں قید خانے میں رکھا گیا پاکستان میں کل کیس چون تک پہنچ گئے اس دن میں اب تک سب سے زیادہ نئے واقعات ریکارڈ ہوئے ایک ہی میں مجموعی طور پر انیس واقعات ہوئے چون تیس کا تعلق سند سے تھا سولہ مارچ کو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 83 ہو گئی اور اس کی تعداد 136 تک اضافے کی تصدیق ہو گئی دیرہ اسماعیل خان ان نئے کیسوں میں سے پندرہ میں اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ دیرہ اسماعیل خان جنہوں نے تفتان بادر سے واپس آئے تھے کرنٹینہ میں رکھا گیا